ہلو دوستو سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے اس چینل پہ آپ سب کے کمپنیوٹی اگزامٹ میں پوچھے جانے والے جی کی ایت جی ایس کی کمپلیٹ اور پروپر طریقے سے ریگولرلی بیسز پہ تیاری کروا رہے ہیں دوستو اگر آپ ابھی تک ہماری اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلیز سب سے پہلے جائیے اور جا کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ڈیلی جو نئے نئے ویڈیوز لا رہے ہیں ان سب کے نوٹیفیکیشن دوستو آپ سب کے پاس ٹائم ٹو ٹائم اور ریگولرلی بیسز پہ ڈیلی پہنچتے رہے ہیں تو دوستو آج کی ہمارے ٹاپک کا نام ہے بھارت کا ستندرتا سنگھرسی یہ ٹاپک دوستو کئی دنوں سے چل رہا تھا اس میں لگ بھک سات سو سے سات سو اچھے سو کوسٹن ہے تو آج دوستو اس ٹاپک کا لاسٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کا نیکش ٹاپک چلے گا تو بھارت کا جو ستندرتا سنگھرسی یہ آج اس کا لاسٹ ویڈیو ہے تو چلیئے کوسٹن کیوں اور چلتے ہیں دوستو فرسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے دوستو نمی لکھیت یوگموں پر ویچار کیجئے رادہ کانتھ دیو بریٹیس انڈیان ایشوشییشن کی پرثم ادھیت چم گجلو لچمی نرسو چٹی مدراز مہاجن سبھاس کے سنستھاپک سریندر ناد بینر جی انڈیان ایشوشیشن کے سنستھاپک اپیوکتی یوگموں میں سے کون سا یہ سہی سمیلیت ہے تو فرسٹ اوپسن ہے دوستو کیوال ایک سیکنڈ اوپسن ہے ایک اور تین تھرڈ اوپسن ہے کیوال دو اور تین این فورت اوپسن ہے ایک دو تین تو دوستو آپ کا پرفیٹ اوپسن یہاں پر بی والا ہو جائے گا پہلا اور تیسرا ہی سہی سمیلیت ہے نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں دوستو بھارتی ستندرتہ سنگرز کے سمبندھ میں نمیلکھت گھٹناوں پر ویچار کیجئے روائل انڈیا نیوی میں گدر بھارت چھوڑوان دولن کا پریارم دروتیو گول میں شمیلن اوپیوکت گھٹناوں کا سہی کارا نکرم کیا ہے ایک دو تین سیکنڈ اوپسن دو ایک تین تھرڈ اوپسن تین دو ایک این فورت اوپسن تین ایک دو دو دوستو آپ کو پرفیٹ اوپسن یہاں پر تھرڈ والا ہو جائے گا سب سے پہلے دروتیو گول میں سمیلن ہوا پھر بھارت چھوڑوان دولن پریارم ہوا پھر روائل انڈیا میں روائل انڈیا نیوی میں گدر آیا نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں دوستو نمیل لکھی تنے تاؤں میں کس نے کرانتیکاری سنگٹھن ابھی نو بھارت سمات کی ستھاپنا کی فرسٹ اوپسن بھگت سنگ سیکنڈ اوپسن وینائک دامودر شاور کر تھرڈ اوپسن باریندر کمار گھوس اور فورت اوپسن پولین بیہاری تو دوستو ابھی نو بھارت سمات کی ستھاپنا وینائک دامودر شاور کرنے کی نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں اشینک پرشاسون انیس سو پانچ کے سندر میں کون سو قطن صحیح ہے لوٹ کرجن نے پرانتی سی ماؤں کو پونرگٹھت کرنے کا نرڈے لیا پوروی بنگال ارہ شام نامک ایک نیا پرانت بنایا گیا نیچے دیئے گے کور سے صحیح اتر چونیے کیول ایک اور دو دونوں کیول دو نہ تو ایک نہ ہی دو تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اوپسن یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ کا پرفیکٹ اوپسن یہاں پہ بی والا ہو جائے گا ایک اور دو دونوں ہی قطن یہاں پہ صحیح ہے نیچٹ کوسچن دیکھتے ہیں یا قطن کس قرانتی کاری کا ہے بھارتی سہیدوں کا خون کا بدلہ لو اپنی ماتر بھومی کو آجاد کرانے کے لیے اپنی دلوار کا استعمال کرو پورے بھارت میں انگلو امریکن دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہو فرسٹ اوپسن راز بیہاری بوز سیکنڈ اوپسن سباز چندر بوز تھرڈ اوپسن کیپٹن موہل سنگ اور فرسٹ اوپسن خودی رام بوز تو دوستو یہاں جو قطن ہے راز بیہاری بوز جی کا ہے نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے دوستو سوادیشی اندولن کے سندر میں نمیلے لیکھیت قطنوں پر ویچار کیجئے اس نے دیشی سلپکاروں کی کوشل تتھا ادھیوگوں کو پونر جیویت کرنے میں یوگدان کیا سوادیشی اندولن کے ایک اوے کے روک میں راستی سچھا پرشت کی ستھاپنا ہوئی تھی اپیوک تمہیں سے کون سے قطن سہی ہے کیول ایک کیول دو ایک اور دو دونوں نہ تو ایک نہ ہی دو دو دوستو آپ کا پرفیکٹ اوپسن یہاں پہ تھرڈ والا ہو جائے گا نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے دوستو رویندرناٹ ٹیگور نے اپنی نائیٹھوٹ کی اوپادی کس کارن تیاغ دی فرسٹ اوپسن سبنیا وگیاندولن کو کروڑ دمان سیکنڈ اوپسن بھگت سین کو فاسی دیا جانا تھرڈ اوپسن جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ اور فورت اوپسن چوری چورا کی گھٹنا فیبت اوپسن ہے دوستو آپ کا اوپیوکت میں سے کوئی نہیں ہے اوپلک اوپیوکت میں سے ایک سے ادھیک تو دوستو رویندرناٹ ٹیگور نے اپنی نائیٹھوٹ کی اوپادی جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کے بعد تیاغ دی نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں کاکوری ٹرینڈ اکیتی کانڈ میں کن کرانتی کاریوں کو فاسی کی سجا دی گئی تھی رام پرساد بسمیل اور اشفا کھل لاک سیکنڈ اوپسن ویر ساورکر اور واسود دیو چاپیکر تھرڈ اوپسن پرفل چندر چاکی اور خودی رام بوز فورت اوپسن سوری شین اور اوڈھم سنگھ فیبت اوپسن اوپیوکت میں سے کوئی نہیں ہے یا فیر اوپیوکت میں سے ایک سے ادھیکتو دوستو کاکوری ٹرینڈ اکیتی میں جو فاسی کی سجا دی گئی تھی وہاں رام پرساد بسمیل اور اشفا کھل لاکھا کو دی گئی تھی نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ کوسٹن ہے بھارت میں برٹیش اوپ نیویشک شاسن کے سندر میں انہیں لکھیت قطلوں پر ویچار کیجئے مہاتما گاندھی گرمیٹیا انڈیچرڈ و لیبر پرالی کے ان مونن میں سہائک تھے لارڈ چیمز فورٹ کی وار کانفرنس میں مہاتما گاندھی نے وشیدی کے لیے بھارتیوں کی بھارتی سے سمبندھت پرستاؤں کا شمرتھن نہیں کیا تھا بھارت کے لوگوں دورہ نمک کانون توڑے جانے کے پریڈام سوروب اوپ نیویشک شاسن کو دورہ بھارتی راشتی کانگریس کو عوید گھوشت کر دیا گیا تھا اپیوک تمہیں سے کون سے قطن سہی ہیں کیول ایک اور دو سیکنڈ اوپسن ایک اور تین تھرڈ اوپسن دو اور تین اور فورٹ اوپسن ایک اور دو تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اوپسن یہاں پہ بھی والا ہو جائے گا پہلا اور تیسرا ہی قطن یہاں پہ سہی ہے مہاتما گاندھی گربیٹیا پرنالی کے ان مولن میں سہائک تھے اور بھارت کے لوگوں دورہ نمک کانون تھوڑے جانے کے پریڈام سوروب اپنی ویشک ساسکو دورہ بھارتی راشتی کانگریس کو ابید گھوشت کر دیا گیا تھا نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں نمیلکیت نے تاؤں میں کون دورتی گول میں شمیلن میں بھاگ نہیں لیا تھا ایمکے گاندھی شروجنی نائیڈو مدن موہن مال بھی ڈاکٹر راجیندر پساد دوستو دورتی گول میں شمیلن میں ڈاکٹر راجیندر پساد نے بھاگ نہیں لیا تھا بھارت چھوڑو آندولن کے دوران بکری کا ٹاپو میں اکھل بھارتی آجاد داستہ کا گٹھن کیا تھا رام منوحر لوہیا نے اوشا مہتا نے چیتو پانڈے نے جے پرکاس نارائن نے تو دوستو آپ کو پرفیکٹ آپسن جے پرکاس نارائن ہو جائے گئے ہوں نے ہی بکری کا ٹاپو میں اکھل بھارتی ہے آجاد داستہ کا گٹھن کیا تھا آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے دوستو گاندھی ایرون سمجھوتے میں نمیلکیت میں کیا سمجھلیت تھا اوبلک تھے خسٹ اوپسن راؤن ٹیبل کانفرنس میں بھاگ لینے کے لیے کانگریس کو آمنترت کرنا آشایوگ آندولن کے سمجھ میں جاری کیے گئے ادھا دیشوں کو واپس لینا پولیس کی جاتیوں کی جانچ کرنے ہے تو گاندھی جی کے سجھاؤ کی شوکرتی کیون انہی کیدیوں کی رہائی جن پر ہنسا کا ابھیوگ نہیں تھا نیچے دیگے کوٹ کا پریوگ کر سہی اتر جنیے کیوال ایک دو اور چار تھرڈ اوپسن کیوال تین فورت اوپسن دو تین اور چار تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اوپسن یہاں پہ بی والا ہو جائے گا ایک دو اور چار یعنی تینوں ہی کتھن سہی ہے آپ کا تھرڈ والا کتھن ہی سہی نہیں ہے نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں اپنی ویشک بھارت کے سندر میں شاہ نواز خواب پریم کمار شہگل اور گرو بکس سنگھ ڈھلو یاد کیے جاتے ہیں سودیشی اور باحثکار اندولن کے نیتا کے روپ میں 1946 کی انترم شرکار کے سدشیوں کے روپ میں سمیدھان شبہ میں پراروب سمیتی کے سدشیوں کے روپ میں آجاد ہند فوج انڈین نیشنل آرمی کے ادھکاریوں کے روپ میں تو دوستو اپنی ویشک بھارت کے سندر میں شاہ نواز خواب پریم کمار شہگل اور گرو بکس سنگھ ڈھلو کس لیے یاد کیے جاتے ہیں آجاد ہند فوج کے ادھکاریوں کے روپ میں نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں دوستو بھارتی اتحاس میں آٹھ اگست 1942 کے سندر میں نلکھت کتلوں میں کون سا سہی ہے AICC دورہ بھارت چھوڑو پرستاؤ انگی کار کیا گیا وائش ارائی کی ایکزیکیوٹیو کاؤنسل کا وزتار ادھک شنکھا میں بھارتیوں کو سملت کرنے کے لیے کیا گیا سات پرانتوں میں کانگریس منتری منڈلوں نے تیاغ پتر دیا کرپس نے پرستاؤ رکھا کی درطی وشید سماپت ہوتے ہی شمپور ڈومینیون سٹیٹ والے بھارتی سنگ کی ستھاپنا کی جائے گی تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اپسن یہاں پہ فرسٹ والا ہو جائے گے یہی کتھان آپ کا سہی ہے نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ کوسچن آپ کا ہے دوستو نمیلکھت میں 1926 اسویر میں گٹھید نوجوان سبھا کا پرارمبک سدشے کون نہیں تھا بھگش شنگ یسپال چھبیل داس امبکہ چکرورتی تو دوستو 1926 میں گٹھید نوجوان سبھا کے پرارمبک سدشیوں میں امبکہ چکرورتی نہیں تھے نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں کھاکوری سڑیند کریش میں پردھان آر اوپی رام پرشاد بشمل کو اتر پردیش کے کس شہر میں فانسی دی گئی ورانسی گورکپور کانپور لکھناو تو دوستو رام پرشاد بشمل کو اتر پردیش کے گورکپور سہر میں فانسی دی گئی اے ایم انساری تو دوستو کون 1924 کے کانپور کانپور شریند ماملے میں شملی نہیں تھا تو وہ کون تھے دوستو اے ایم انساری تھے نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسچن ہے اتر پردیش کے بیبین ستھانوں میں آئیو جید بھارتی راشتی کانگریش کے دیویشن کے سندر میں سوچی فرسٹ اور سوچی سیکنڈ سے سمیلیت کیجئے نیچے دیئے گے کورس سے صحیح اتر چنیے سوچی فرسٹ میں ستھان ہے اور سوچی سیکنڈ میں کیا ہے دوستو ورس ہے میرٹ کانپور لکھناو اینڈ بنا رستو دوستو یہ ایم انساری کے ستھان ہے جہاں پہ کانگریش کا دیویشن ہوا تھا اسے ہمیں کیا کرنا ہے دوستو سمیلیت کرنا ہے تو میرٹ میں کانگریش کا دیویشن کب ہوا تھا دوستو انیس سو چھیالیس میں کب ہوا تھا انیس سو چھیالیس میں کانپور میں کب ہوا تھا انیس سو پچیس میں ہوا تھا لکھناو میں انیس سو سولہ میں ہوا تھا ان بنا رستو دوستو انیس سو پانچ میں ہوا تھا یعنی میرٹ میں دوستو کانگریش کا دیویشن انیس سو چھیالیس میں ہوا کانپور میں انیس سو پچیس میں ہوا لکھناو میں 1916 میں ہوا ان برارس میں 1905 میں ہوا یعنی اے کا دوستو کیا ہے اے کا تین بی کا چار سی کا ایک این ڈی کا دو تو یہ کرم دیکھتے ہیں آپ کو کس آپسن میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دیکھئے دوستو اے کا تین آپ کا بی میں بھی ہے اور سی میں بھی ہے پھر بی کا چار یہاں پہ بی کا ایک ہے اور یہاں پہ کیا ہے بی کا چار تو جس کی وجہ سے یہ غلط ہوگی اور آپ کا تھرڈ والا جو آپسن ہے وہ صحیح ہو جائے گا باقی پہلا دوسرا چو تھا یہ غلط ہے نیکس کوسٹن دیکھتے ہیں دوستو نمی لکھت میں کس نے کبھی بھی بھارتی راشتی کانگریس کی کسی بھی ادیویشن کی ادھچتا نہیں کی لالا لاج پترا ہے والگنگا دھرتی لگ گوپال کرشن گوکھلے شباز چندر گوز تو پوشا جا رہا ہے کس نے بھارتی راشتی کانگریس کے ایک بھی ادیویشن کی ادھچتا نہیں کی تو دوستو وہاں بالگنگا دھرتی لگ ہے نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں اُس بیدیشی پترکار کا نام بتائیے جس نے دھرسنا سالٹ ورکس پر ستیاغرہ کے بارے میں سامچار دیئے فرانسیس لوی مارک ٹولی ویب ملر فیلیپ سپریڈ تو دوستو اُس بیدیشی پترکار کا نام بتائی جس نے دھرسنا سالٹ ورکس پر ستیاغرہ کے بارے میں سامچار دیئے تھے وہاں ویب ملر تھا نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں نیچے دو کثن دیئے گئے ہیں ایک کو کثن اے کہا گیا اور دوسرے کو کارن آر تو کثن اے روانہ ٹیگور نے نائی ٹھوٹ کیو پاتھی کو تیاغ دیا کارن آر یہ آسائیوگ آندولن میں بھاگ لینا چاہتے تھے نیچے دیئے گئے کوٹ کا پریوک کر سہی اتر کا چین کیجئے اے اور آر دونوں سہی ہیں اور آر اے کی سہی ویقیہ نہیں کرتا ہے اے صحیح ہے پرندوار گلت ہے اے گلت ہے پرندوار صحیح ہے تو دوسطو آپ کا یہاں پہ تھرڑ والا option پرفیکٹ ہو جائے گا اے صحیح ہے پرندوار غلط ہے آپ کا تھرڑ والا option دوسطو یہاں پہ پرفیکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے دوسطو نیچے دو کثن دیئے گئے ہیں اے کو ابھی کثن اے کہا گیا اور دوسرے کو کارر اور ابھی کثن اے بھارتی بھارتی پرشنوں پر بیویشنہ کے لیے دادہ بھائی نوروژی نے اٹھارہ سو چان چٹ میں لندن میں ایسٹ انڈیا ایشوشیشن کا گھن کیا بھارتی پرشنوں پر بھیویشنہ کے لیے ایسٹ انڈیا ایشوشیشن کا گھن کیا کارر اور وہ برٹیس جنماروں کو پرحافیت کرنا چاہتے تھے نیچے دیئے گئے کوٹ کا پریوں کر سہی اتر کا چیئن کیجئے اے سہی ہے پرانتpre آر گلت ہے اے گلت ہے پرانتpre آر صحیح ہے اے عرار دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی بیاکہ کرتا ہے اے عرار دونوں صحیح ہیں پرانتore آر اے کی شائح بیاکہ نہیں کرتا تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اوپسن業ہ پر تھاڈ والا ہو جائے گا اے عرار دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی شائح کرتا ہے نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں پراثم انترم راشتری سرکار کی گھوشنا کی گئی تھی 22 اگست 1946 24 اگست 1946 23 اگست 1946 25 اگست 1946 دوستو پراثم انترم راشتری سرکار کی گھوشنا 24 اگست 1946 کو کی گئی تھی نیکسٹ کوسٹن آپ کا ہے دوستو तो निमने लिखित सुतंतता से नानियों पर विचार कीजिए बरेंद्र कुमार घोस जो गेंदर चंदर चचरजी राज भिहारी बोस उप्युक्त में से कौन गदर पाटी के साथ सक्री रूप से जुड़े थे एक और दो केवल दो एक और तीन केवल तीन तो दोस्तो आपका परफेक्ट ओप्सन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा बरेंद्र के बचरज भिहारी बोशी गदर पाटी से सक्री रूप से जुड़े वह थे नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तो आपका नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों निवनलिखित घटनाओं पर विचार कीजिये तथा उनको काला नुकरम बेवस्थित कीजिये गदर प یوک کر سہی اتر کا چین کیجئے تین ایک دو چار ایک تین چار دو ایک تین دو چار تین ایک چار دو تو دوستو آپ کو پرفیکٹ اپسن یہاں پہ بھی والا ہو جائے گا سب سے پہلے گدرگ پاٹی کی ستھاپنا ہوئی پھر برلین میں انڈیان انڈیپینڈنس کومیٹی کی ستھاپنا ہوئی دن آپ کا کیندری اشملی میں بم کانڈ ہوا اور سب سے لاشٹ میں چٹ گاؤں سسترہ گار چھاپا ہوا تو دوستو آج کے لاشٹ کوسٹن کی اور چلتے ہیں آج کا لاشٹ کوسٹن ہے کرپ سمیسن کے پرستاؤں کے سندر میں نمیلکھت پرشنوں پر ویچار کیجئے سمیدھان سبھا میں پرانتی ویدھان سبھاؤ اور ساتھ ہی بھارتی ریاستو دورہ نامیت سدشی ہوں گے نیا سمیدھان شوکار کرنے کے لیے جو بھی پران تیار نہیں ہوگا اسے یا ادھکار ہوگا کی وہ اپنی بھاوی استطیق کے بارے میں برٹین کے ساتھ الگ سندھی پر ہاستہ اچھر کرے اپیوک تکتوں میں کون سے صحیح ہے کیول ایک کیول دو ایک اور دو دونوں نہ تو ایک نہ ہی دو تو دوستو آپ کا پرفیکٹ آپسن یہاں پہ بیوالا ہو جائے گا کیول دوسرا ہی قتھن صحیح ہے تو دوستو آج کا یا ویڈیو سماپتی اہی پہ ہو گیا ہے اور جو آپ کا ٹاپک چل رہا تھا بھارت میں سو تندرتہ سنگرز یہ ٹاپک بھی ختم ہو چکا ہے ہم آپ کو اس ٹاپک سے ریٹے جتنے بھی questions کروائے ہیں دوستو یہ آپ کے لیے most of the important question ہے تو آپ سبھی question کو دو بار repeat کیجئے گا کیونکہ یہ question آپ کی پر اچھا میں پوچھے ہی جائیں گے ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور چینل پر نئے ہوں گے تو آپ کو پتائیے کیا کرنا ہے جا کر سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو پشند آ رہا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا تھینکیو دوستو